بدلتے ہیں موسم کے اسرات نظرہ زکام خانسی بخار کے چار مختلف انداز سے مختلف بہت ہی انبیٹیبل ریسپیز ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو تو سولیٹ سٹارٹ تو سب سے پہلے نظرہ زکام خانسی ہو بخار ہو بچے جو ایک ماہ سے لے کے ساتھ سال یا اس سے بھی بڑے جو بڑے بوڑے بچے سب کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ یقصہ ہی مفید ہے تو چلے آئے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک ادرک کا ایک انچ کا ٹکرا لینا ہے اس کو ہم نے باریک پیس لینا ہے اس کے اندر سے ہم نے جو جوس نکلے گا وہ ہی ہمیں چاہیے باقی جو ہے وہ آپ اس کو کوکنگ میں استعمال کر لیں باقی ادرک کو بس ہمیں اس کے لیے جوس چاہیے یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے نزلہ زکام خانسی چیسٹ انفیکشن کے لیے اور ایسی خانسی جس سے بلکم جو ہے آپ کی چھاتی میں بچوں کی چھاتی میں جم جائے تو یہ ریمیڈی بہت ہی مفید ہے اچھا اس کے اندر ہم نے ایکول کوانٹیٹی میں ڈال لینا ہے شہد دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ نہ صرف آپ کا گلہ اور نزلہ زکام سے آپ کو محفوظ کرے گا اور بچائے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا بلکہ آپ کے میدے کے لیے آپ کے سٹمک کی جتنی پروبلمز ہیں وہ اس سے سولو ہو جائیں گی یہ بہت ہی جوسفل ریمیڈی ہے تو اس کے علاوہ ہم نیکسٹ ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں تو یہ جی نیکسٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر بچے جو ہے سردی سے یا گرمی سے نزلہ زکام ہے خانسی ہے تو آپ نے ایک چھاتی میں ایک چھٹکی ڈالنی ہے کالی مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ لینی ہے اور آپ نے اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ جو بچے جن بچوں کے جو خانسی ہے رات کے ٹائم شروع ہو جائے اور بلکل پوری رات سو نہ پائیں ان کو چیسٹ کا بہت برا انفیکشن ہو تو آپ اس طرح یہ چیزیں یہ جو شہد اور کالی مرچ بچوں کو چھٹائی جائے تو فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں تیسری جو ریمیڈی ہے وہ بہت ہی مفید ہے وہ ہے ملیٹھی ملیٹھی جو ہے وہ بہت ہی مفید ہوتی ہے نہ صرف بدلتے موسم کے اثراف کے لیے بلکہ میدے کے لیے اور مختی بیماریوں میں یہ بہت ہی کارامت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر لینا ہے ہمیں اس کا پاودر بھی چاہیے اور اس کی جو کرش کرنے کے بعد اس کے جو موٹے موٹے جو رہ جائیں گی ڈھنڈیاں سی رہ جائیں گی ہمیں وہ بھی چاہیے ٹھیک ہے ہم نے پہلی ریمیڈی میں تو ہمیں یہ جو پاودر ہے نا ہم نے تھوڑا سا نکال لیا تھوڑا سا ہافٹی سپون کے مرابر ہم نے یہ پاودر لے لیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پاودر لے لیا اس کے اندر ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ ڈال دیا ہے ہنی کا شہد کا کوئی سا بھی شہد دے سکتے ہیں آپ نے ملیٹھی اور شہد کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور بچوں کو چٹا دیں یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ایک سا کے چھے ماہ کے ایک ماہ کے بچے کو بھی ہم یہ چٹا سکتے ہیں اور یہ بڑے بچوں کے لیے بھی اور یہ بڑے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے بچے بڑے بڑے سب کے لیے یہ بہت ہی مفید ریمیڈی ہے اس کے علاوہ ملیٹھی کا جو ہم ایک کہوا بنائیں گے وہ بھی بہت ایزی ریسیپی ہے یہ ہے نیکس ریسیپی ہم نے ایک گلاس لی ہے پانی کو اور اس کے اندر تھوڑے سی ہم نے ملیٹھی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈال دی ہے سو آف ایک الائچی کھول کے ڈال دی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے ایک گلاس جو ہے وہ ایک کپ میں جب تک رہ جائے گا اتنی دیر تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس کو آپ نے کسی بھی کپ میں سٹرین کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہوا بلکل تیار ہے بس ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا شہد آپ شہد ڈال کے آپ اس کو اچھا طرح مکس کر لیں اگر کوئی شگر پیشنٹ ہو تو آپ شہد کو آوائیڈ بھی کر سکتی ہیں تو یہاں پہ یہ بہت ہی یوسفول چسٹ انفیکشن کے لیے گلے کے لیے زکام کے لیے بخار کے لیے یہ ساری ریسیپیز بہت زیادہ یوسفول ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ